دوستو سال دوزار چویس کے آٹھ مہینے کب بیٹھ گئی؟ سائد آپ کو پتا بھی نہیں چلا ہوگا اس سال کے چیار مہینے اور بچے ہیں سال کے شروعات میں آپ لوگوں نے کیا کیا سوچا تھا کہ اس سال میں یہ ٹارگٹ کمپلیٹ کریں گے یہ گول اچھیو کریں گے اگلی نیناٹ مہینوں میں آپ نے کیا کیا؟ سائد تک کچھ بھی نہیں کیا تم صرف یہ کہتے رہتے ہو کہ ابھی بہت سمیں ہے تو دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سمیں ہے وہ آپ کی زندگی کا گولڈن ٹائم ہے اس سمیں میں آپ جو کر لوگیں وہ کر لوگیں زندگی کو کامیہ بنانے کا یہ صحیح سمیں ہے اس لئے یہ سمیں برباد مت کرو اس سمیں کا اگر آپ صحیح صدبیوں کر لوگیں تو آپ زندگی میں سفل ہو جاؤ گے اور خود کو کامیہ بنا لوگیں ورنہ اگر ایسے علاق کی نورجنوں میں ان پریسانیوں اور تناؤں کو لے کر بیٹھے رہو گے تو تم اپنے بہتر کل کو کھو دو گے اس لئے ابھی سمیں ہے دوستو اٹھو اور لگ جاؤ اس دنیا کی بھیڑ میں خود کو کامیہ بنانے کے لئے دوستو یاد رکھنا تمہاری کامیہ بھی کا انتظار تمہارے باپ کی آنکھیں اور تمہارے سنہرے بہت سے گرا تمہاری ماں کی آنکھیں کر رہی ہیں ان امیدوں کو ٹوٹنے مت دینا دوستو ہم لوگ اس پریوار سے بلونگ کرتے ہیں جو بنا بہت سے صرف کلم سے بنا سکتے ہیں اس لئے آج آپ کو دن دادکڑی میند کرنی ہوگی اپنے سارے سوک موج مستی آلس اور نیت سبھی کا تیار کرنا ہی پڑے گا یوں ہار نہیں مان سکتے اپنے ماں باپ کی آخری امید ہو تو